بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مد بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دو دو دنیا کے ساتھ بڑے ممالک جس میں برطانیہ کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی جاپان اور امریکہ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی دیگر ممالک میں آسٹریلیا جنوبی افریقہ جنوبی کوریا اور بھارت بھی نمائدہ ممالک میں شامل ہیں ان کی جانب سے چین کے بڑھتے ہوئے اصل و رسوخ کو محدود رکھنے کے لیے ایک ایسا منصوبہ ترتیب دیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی سیون نے غریب ممالک میں سرمایہ کاری کے ایک منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے یعنی انہوں نے چین کے بڑھتے ہوئے اصل و رسوخ کو روکنے کے لیے سی پیک منصوبے کے متباتل طور پر ایک ایسا منصوبہ انٹروڈیس کروانے کا اعلان کیا کہ جس سے وہ سمجھ رہا ہے کہ چین کے بڑھتے ہوئے اقتصادی اصل و رسوخ اور بلخصوص بیلٹن روڈ انیشیٹیو کا مقابلہ کیا جا سکے گا اور آج اتوار کے روز برطانیہ کی ساحلی علاقے کاربس میں تین روزہ جی سیون اجلاس جمعے سے شروع ہوا تھا پہلے دن رکن ممالک نے اس میں گفتگو کی اور اس جلاس کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں دو برس بعد پہلی بار رکن ممالک کے سربراہان بل مشافہ مل رہے ہیں دوزو گزشتہ ڈیڑھ سال سے تقریبا تمام سربراہ اجلاس آن لائن ہوتے رہے ہیں جی سیون گروپ نے چین کے خلاف چین کے بڑھتے ہوئے اثر اور سوک کو ہر لحاظ سے روکنے کے حوالے سے اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے اور دوزو اس کانفرس کے حوالے سے بڑے ہی برندو بانک دعوے کیا جا رہے ہیں لیکن چین کی جانب سے جی سیون ممالک کو ایسا سخت پیغام دے دیا گیا ہے کہ جس سے امریکہ برطانیہ فرانس کینیڈا جاپان جرمنی اور اٹلی ان تمام کے ہوش اڑ گئے ہیں جیہاں دوزو چین نے کہا ہے کہ اب وہ دن گئے کہ جب تمہارا سکہ چلتا تھا اب سکہ چلے گا تو صرف چین کا جیہاں دوزو امریکہ کے صدر جو بائٹن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مغربی طاقتوں کو فوری طور پر چین کے خلاف اتحاد مضبوط کرنا ہوگا اور ترقی پذیر ممالک کی مالی امداد کر کے اس میں انفرسٹرکچر کی تعمیر شروع کی جائے گی اور جو بائٹن کا خیال ہے کہ یہ چین کے بیٹن روڈ منصوبے کا مقابلہ کرے گا تاکہ اس کا بڑھتا ہوا اثر و سوک کم کیا جا سکے دوزو صدر جو بائٹن کا خیال ہے کہ بیٹ بیک بیٹ او ورڈ منصوبہ چین کے ایک ایسی سکیم کا حریف بنے گا جس کی مدد سے کئی ملکوں میں ٹرین سڑکیں اور بندر گاہیں بنای جائیں گی دوزو امریکہ کی جانب سے بنای جانے والے اس منصوبے کے بارے میں چینی سفارت خانی کے ترجمان نے کہا کہ وہ دن کب کے چلے گئے ہیں کہ جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت بدلنے کا فیصلہ کیا کرتے تھے ہم سمجھتے کہ چھوٹے بڑے مضبوط کمزور امیر اور غریب ہر طرح کے ملک برابر ہیں اور یہ کہ عالمی امور پر تمام ممالک کی مشاورت کے بعد فیصلے ہونے چاہیے اور دوزو اس کے ساتھ ہی چین کی جانب سے ان تمام ممالک کو متنبع کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم سے اگر روکا جا سکتا ہے تو چین کو روک کر دکھا لو چین دنیا کی سپر پار بننے کے لیے بلکل تیار ہے اور چین کے اقدامات توسیر پسندانہ نہیں ہے بلکہ چین پوری دنیا کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا چاہتا ہے دوزو جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی سیون ممالک نے کہا ہے کہ ترقی یافتہ جمہوری ممالک چار سو خرب ڈالر کی سرمایہ کاری سے کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ ترقی پذیر دنیا میں انفرسٹرکچر تعمیر کریں گے دوزو بیجنگ نے دنیا کے کئی ممالک میں بیلٹ این روڈ منصوبے کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے دوزو امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے تو مگر بھی ممالک کو ساتھ ملانے کی بات کی جا رہی ہے لیکن برطانیہ سوید بہت سارے ممالک جو اجلاس میں تو شامل ہیں وہ چین کے ساتھ سیپیک منصوبوں میں بڑی سرمایہ کاری کر چکے ہیں دوزو وہ امریکہ جس نے پوری دنیا کو کرزوں کی دلدل میں دھکیلا ہے اور سود کی مد میں حاصل ہونے والی رقم کی وجہ سے دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک کو دبائے ہوا ہے دوزو اب چین اور روس کی جانب سے امریکہ کو ٹکر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حسلے میں اس نے خطے میں موجود نمائے ممالک جس میں پاکستان جس میں پاکستان، ترکی، ایران اور دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر ایک ایسا اتحاد بنا دیا ہے جو کہ امریکہ کی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں روہ سال کے حوائل میں امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور کینیڈا نے چین کے خلاف مل کر مختلف پابندیاں آیت کی تھی ان میں سنکیانگ میں اوگیور مسلمانوں کے انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے افسران کے خلاف سفری پابندیاں اور ان کے بینک اکاؤنٹس منجمت کرنا شامل ہیں لیکن ان مغربی طاقتوں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر موطی کے اقدامات کی وجہ سے انسانی علمیہ کے جنم لینے کو بلکل بھی خاطر میں نہیں لائے اور نہ ہی مظلوم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مظالم انہیں نظر آتے ہیں دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ کی جانب سے کہ جی سیون ممالک نے بیلڈ بیک بیٹر ورڈ پرگرام لانچ کرنے کا جو منصوبہ جاری کیا ہے بی تری ڈبلیو پرگرام کے تحت غریب اور متوسط آمدنی والے ممالک میں انفرسٹیکچر کی تعمیر کے لیے شراکت داری فراہم کی جائے گی امریکی صدر نے جی سیون ممالک پر زور دیا ہے کہ چین کی لیبر پولیسیوں کے خلاف سخت بینات جاری کیا جائیں دوزو یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل چین نے بیلڈ اینڈ روڈ پرگرام شروع کیا تھا جس میں دنیا بھر سے کئی ممالک کے لیڈر تینک ٹینکس اور اداروں کے سدرہان بیجنگ میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے چین کے بیلڈ اینڈ روڈ منصوبے پر بات کی تھی یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب اس منصوبے کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا اور ایسا لگتا تھا کہ چینی قیادت بیلڈ اینڈ روڈ کو تجارتی صدا پر جوڑا جا رہا ہے ورلڈ بنک کی ریپورٹ کے مطابق یہ منصوبہ دنیا کی دو تہائی عبادی کو ملائے گا جن میں کم از کم ایک تہائی مجموعی ملکی پیداوار بھی شامل ہے صدر شیجن پنگ نے دوہزار تیرہ میں اس وسیع منصوبے کا اعلان کیا تھا جو کہ زمانہ قدیم کی شہرائے ریشم کے نقش قدم پر بنایا گیا ہے اور اس کے زمینی راستے کو سلک روڈ ایک نومک بیٹ کا نام دیا گیا ہے جو کہ چین کو سڑک اور ریل کی مختلف رہداریوں کے ذریعے ایشیا کے تقریبا تمام ممالک سے ملاتے ہوئے یورپ تک جاتا ہے ان رہداریوں کا ایک اہم حصہ چین پاکستان اقتصادی رہداری ہے جو کہ گوادر کے خنجراب کے راستے 62 عرب امریکی ڈالر کی مالیت پر مشتمل ہیں اس کا دوسرا پہلو میری ٹائم سلک روڈ ہے جو کہ بحری راستہ اپناتا ہوا افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا سمیت پوری دنیا میں بکھر جاتا ہے دوزو چین کی جانب سے جی سیون ممالک کو چیلنج کرتے ہوئے پیغام دیا گیا ہے کہ تم اپنے جتنی مرضی کوشنے کر لو چین کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک سکتے کیونکہ ہم نے جو منصوبہ پیش کیا ہے وہ صرف ہمارے مفاد کا نہیں بلکہ اس سے پوری دنیا کے اندر خوشحالی آئے گی امریکہ کی جانب سے تو پوری دنیا کو اسلحہ بیچ کر جنگ و جدل میں دھکیلا گیا لیکن چین کی جانب سے جو منصوبے پیش کیا جا رہے ہیں وہ تمام عوام کو خوشحال کرنے کے منصوبے ہیں جس سے چین کو تو فائدہ ہوگا ہی جہاں جہاں سے سیپیک گزرے گا ان تمام ممالک کو اس کے سمرات ملتے چلے جائیں گے اور دو تو یہی خدشات امریکہ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے امریکہ کو اب اندازہ ہو چلا ہے کہ اگر اس نے چین کے بڑھتے ہوئے اقدامات کو نہ روکا تو آنے والی دنوں میں سوپر پار کی سیٹ چین کے پاس ہوگی اور امریکہ کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اسی وجہ سے وہ بڑے بڑے ممالک کو اکٹھا کر کے معاشی میدان میں چین کے خلاف جنگ شروع کرنے والا ہے چینی سفارت خانے سے جو بیان سامنے آیا ہے اس نے ان تمام ممالک کو وان کر دیا ہے کہ اگر ہم چین کی بجائے امریکہ کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کریں گے تو وہ ہماری سرمایہ کاری ڈوب ہی نہ جائے اسی وجہ سے آنے والے کچھ عرصے میں یہ تمام ممالک بھی چین کے سی پیک منصوبے میں شامل ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا تو اس وقت دنیا میں جنگیں نہیں بلکہ امن ہوگا کیونکہ امریکی معشت کا انخصار ہی اس کے اسلحے پر ہے جب سوپر پار چائنہ بن جائے گا اور وہ تمام ممالک کے درمیان خدشات دور کر کے دوستی کا پیغام لے کر جائے گا تو پھر پوری دنیا میں امن اور خوشحالی لوڑ سکتی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام اللہ وارس موسیقی